بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم تمام نے متفقہ یہ فیصلہ لیا ہے کہ حکومت کی طرف سے جو لاغ ڈاؤن کا جیو جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ تمام مسجد کی اور دیگر مذہبی بادتگاہیں بند رہیں گی اور میری آپ سے گزارش ہے کہ عید کی نماز آپ اپنے گھر میں ادا کرئے مسجد میں صرف دو یا تین لوگ مسجد میں نماز ادا کریں گے کہ ہم مسجد کو بھی ران نہیں کر سکتے اس ویبینار میں ہوم منسٹر صاحب کو بھی ہم نے کہی دیا ہے انہوں نے بھی کہا ہے ڈی جی پی صاحب سے میں نے بات کی ہے تو میری آپ تمام حضرات سے اپیل ہے کہ عید کی نماز ہم کو اپنے گھر میں پڑھنا ہے ہمارے مقامی مسجد میں تین سے چار افراد جو مسجد کے خدمت گزاریں ادا کریں گے کوویڈ کا پورا لحاظ رکھئے ماس پہنیے لاکڈاؤن کے گائیڈ لائنز کو فالو کریے یقینہ نہیں اس لاکڈاؤن سے غریبوں پر بہت بڑا تکلیف بنے گی میں شروع سے لاکڈاؤن کے خلاف رہا ہوں مگر ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے آرڈر ہے اور حکومت نے جیو بھی جاری کیا ہے تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ عید کی نماز گھر میں پڑھئے اور جو مفتیہ اکرام نے کہا ہے کہ یا تو اشراق یا چاس کی نماز پڑھئے یا پھر اگر کوئی گھر میں خابل ہے تو وہ عید کا خطبہ بھی دے سکتے بہرحال گھر میں عید کی نماز پڑھنا ہے کسرت سے دعا کریے اور ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس وبا سے پورے ملک کو شکارہ دلا دے تیلگانہ ریاست میں اللہ اس کا خوشحال بنا دے تمام انسانیت کو اللہ اس وبا سے شکارہ دلا دے آپ تمام سے پھر سے گزارش کر رہوں کی عید کی نماز اپنے گھر میں پڑھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی